اے وہ ذات جس کے ذریعے تکلیفوں اور دکھوں کی گرہیں کھول دی جاتی ہیں اور اے وہ ذات جس کی مدد سے سختیوں کو آسانی میں بدل دیا جاتا ہے اے وہ ذات جس سے خوشحالی اور صحت و سلامتی طلب کی جاتی ہے اے اللہ تیری قدرت کی آگے ساری مشقلات آسان ہو جاتی ہیں اور تیری مہربانی سے تمام اسباب کا تسلسل قائم ہے اور تیری ہی قدرت سے قضاء و قدر کا نظام چل رہا ہے تمام امور تیری ہی مشیت کے تحت روا دوا ہیں اور تیرے روکے بغیر سب امور تیری ہی مشیت کے تابے ہیں تجھے ہی سب مشقلات اور مسائل کے لیے پکارا جاتا ہے اور تُو ہی تمام مسائل سے نجات کی پناہ کا ہے اسی سے بچا جائے گا جس سے تُو بچائے گا اور وہی مسیبت ٹل جائے گی جسے تُو ٹالے گا اے میرے رب مجھے بڑی مسیبت نے آ لیا ہے اور میری طرف ایسی آفت آئی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے یہ سب کچھ تیری قدرت اور تیرے ارادے کے تحت ہی ہوا ہے اے میرے رب تیرے سوا کوئی مجھ پر مسیبت کو لا نہیں سکتا اور تیرے سوا کوئی اس مسیبت کو مجھ سے ٹال نہیں سکتا تُو ہی ہر مشکل کی گرہ کھولنے والا ہے جسے تُو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور تُو ہی ہر تنگی کو آسانی میں بدلنے والا ہے جسے تُو آسانی دے دے اسے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تُو ہی بے قصوں کا ناصر ہے جسے تُو چھوڑ دے اس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں اے اللہ اس مشکل گھڑی میں تُو ہی میری مدد فرما محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اپنی رحمت سے میرے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے آمین یاررب العالمین